بولی ووڈ کی کئی ابھی نیتیوئے ایسی ہیں جنہوں نے پیار کسی اور سے اور شادی کسی اور سے کی ہے چیہاں دوستو بولی ووڈ میں ایسی کئی ابھی نیتیوئے رہی ہیں جو پیار کسی اور سے کرتی تھی لیکن انہوں نے شادی کسی اور سے کر لی بتا دیکھ انڈسٹری کی جانی مانی ابھی نیتیوئے انڈسٹری میں اپنے فلمیں کامیاب ہونے کے بعد اپنے پہلے پیار کو بھول کر مووو آن کر لیتی ہیں لیکن آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون ہے ان ابھی نیتیو کا پہلا پیار نمبر ون پریانکا جوپڑا بولی وڈ ہی نہیں بلکہ ہولی وڈ کا بھی نام ہی چہرہ بن چکی ہے نک جانس کی پتنی ہونے سے پہلے پریانکا کا ویسے تو کئی ستاروں کے ساتھ نام جڑا لیکن ان کے شروعات دنوں میں ان کا ایک بائی فرن ہوا کرتا تھا جن کا نام تھا اسی مرچنٹ حالانکہ بولی وڈ میں سفلتہ پانے کے بعد پریانکا چوپڑا نے اسی مرچنٹ سے اپنا مو موڑ لیا تھا مسورل بننے کے بعد سے ہی پریانکا اسی مرچنٹ سے دور ہونے لگی تھی جب اسی مرچنٹ نے سال دوزار چوتہ میں اپنی جیون پر ایک فلم بنانے کی اناؤنسمنٹ کی تو اس سمدھے پر پریانکا چوپڑا نے اسی مرچنٹ کو ایک کانونی نوٹس بھیجا تھا نمبر دو رنویر کپور سے ملے دھوکی کے بعد ایک سمیت دپکا پادکونڈ ڈپریشن تک میں آ گئی تھی لیکن ایک وقت ایسا رہا تھا جب دپکا پادکونڈ نے اپنے پہلے پیار کو ہی اگنور کر دیا تھا دراصل موڈلنگ کے دنوں میں دپکا نے نیہار پانڈیا کو ڈیچ کیا دونوں کے پہلی ملاقات آکٹنگ سکول میں ہوئی تھی بولیون میں دپکا جیسے ہی سفل ہوتی گئیں ویسے ہی ان کی نیہار کے سنگ دوریاں بڑھتی گئیں نمبر تین آلیا بھٹ کا فیار ان دنوں رنبیر کپور کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک اپل کبھی بھی اپنی شادی کے اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن آلیا کا پہلے پیار رنبیر کپور نہیں بلکہ علی دادرکر تھے سال دوہزار چودہ میں سٹوڈنٹ آف دی ایو کی ریلیز سے پہلے آلیا بھٹ اپنے بائی فرنڈ علی دادرکر کو ڈیٹ کر رہی تھی دونوں کے دوستی بچپن سے ہی تھی کیونکہ دونوں سکول میں پڑھتے تھے لیکن پہلی بولی وڈ فلم ریلیز ہونے کے بعد آلیا علی کا پیار بھول گئیں اور آگے بڑھ گئیں نمبر چار سلمان خان کے ساتھ اشوریا رائے کا نام سب سے زیادہ سامنے آیا تھا سلمان کے بعد ان کے لائف میں ویویک آب رائے کی اینچی ہوئی تھی حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اشوریا رائے کی لائف میں سب سے پہلے راجیب ملچ اندانی نظر آئے تھے راجیب کے کارن ایک بار منیشہ کوئرالہ اور ایش کے بیچ کافی تقرار بھی ہوئی تھی راجیب سے ایش کی ملاقات تب ہوئی تھی جب وہ موڈلنگ کے شیطر میں کافی زیادہ آگے بڑھ رہی تھی انہی دنوں راجیب ملچ اندانی کے ساتھ اشوریا کی نزدیکیاں بڑی تھی حالانکہ جب اشوریا رائے میں سوال بنی تب وہ دیرے دیرے راجیب سے دور ہوتی چلے گئی اور کچھ ہی وقت بعد ان کا راجیب سے بریک اپ بھی ہو گیا نمبر پانچ سارا لکھان کے بائفرین کے لسٹ بھی کم نہیں ہے ان کے لسٹ میں سوشاند سنگ راجپوت کارتے کارن اور ہرشوردن کپور کا نام شامل ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سارا کے پہلے بائفرین تھے ویر پہاڑیا بولیور میں قدم رکھنے سے پہلے سارا ویر کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہی تھی لیکن کے دارنات فلم سائن کرنے سے پہلے ہی دونوں کا بریک اپ ہو گیا تھا نمبر چھے کرکیٹر ورات کولی کی پتنی اور ایکٹرس انوشکہ شرما کے نام بھی پیار میں دھوکہ دینے کا آروپ لگ چکا ہے مارننگ کے دنوں میں انوشکہ زوہیب یوسف کو ڈیٹ کر رہی تھی اور دونوں بانگلورو میں ایک ساتھ میں موڈلنگ کرتے تھے دونوں ساتھ ہی بولیور میں بھی اینٹری کر چکے تھے انوشکہ کو فلم رب نے بنا دے جوڑی میں کام مل گیا اور اس کی بعد انوشکہ یوسف سے بھی دور ہو گئی تو دوستو آپ کو ان سبھی بولیورڈ ابھی نیٹر کے پہلے پیار کے بارے میں جان کر کیسے لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھ ٹی وی انڈسٹری اور بولیورڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہچٹ پٹی اور مسالے دار خبریں جاننے کے لئے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں